اسلام علیکم ویوورز آج میں آپ کے ساتھ اپنی ایوننگ ٹو نائٹ روٹین جو ہے وہ شیئر کروں گی تو جلدی سے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر اگر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں یہاں پہ میں کپڑے واش کر دی تھی اور میرے پاس کینورڈ والوں کی جو ہے یہ واشنگ مشین ہے کافی اچھی چل رہی ہے یہ اس کو چار سال ہو گئے ہیں یوز کرتے ہوئے اس کے علاوہ دینر میں آج میں بنا رہی ہوں دال اور لوکی کی سبزی ہمارے گھر میں فرس ٹائم دال لوکی بن رہی ہے نہ میرے میکے میں کبھی لوکی بن نہیں اور نہ سسرال میں تو یہ فرس ٹائم ہی کسی کی طرف سے گفٹ آیا تھا مطلب گھر کے لگی ہوئی جو لوکی تھی وہ لکی آئے تھے تو پھر میں نے بنائی تھی فرس ٹائم کافی اچھی بنی تھی اور سب کو بہت پسند آئی تھی ہلکا تھا اس کا نا جیسے کڑوا ٹیسٹ ہوتا ہے اس حساب کا تھا پتہ نہیں ہم نے فرس ٹائم کھائی تھی لیکن کافی مزے کی بنی تھی اچھی لگ رہی تھی چنے کی دال کے ساتھ تو اس کا ٹیسٹ بہت مزے گا لگ رہا تھا ابھی جو تھا یہ لیٹ نائٹ سب لوگ سو چکے تھے ہم دہان کے پاپا کام کر رہے تھے تو میں نے کہا چلو میں نے جو کپڑے واش کیے تھے وہ ٹرائے ہو گئے تھے تو ان کے کپڑے میری کوشش ہوتی ہے کہ ساتھ کے ساتھ ہی میں نے آئرن کر کے اور ان کو ہنگ کر دوں پورے ہفتے کے لیے پھر میری ٹینشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہ زہان کے پاپا بیٹھے کام کر رہے ہیں انہیں سردی لگ رہی تھی ٹانگیں پھر انہوں نے چیئر کے پر رکھی پاؤں چیئر کے پر رکھے ہوئے دیں میرا بیٹا جو ہے وہ سو چکے تو ہاؤس وائف کی یہی لائف ہوتی ہے کھانے شانے پکا لو صفائیاں گھڑ لو الحمدللہ میں بہت بہت خوش ہوں میرا بیالا جو بچہ جو ہے وہ کھیلتا رہا ہے اپنے دادہ دادی کے پاس ابھی یہاں پہ آ گیا تھا تو اس نے اپنے بکس کے ساتھ کھیل رہا تھا میں کچھ دیر اس کے پاس پھر پیٹھ ہوئی تھی ابھی یہ سو چکے اس کی نمی نہیں ہے اس طرح کیا یہ جلدی سو جاتا ہے شام میں نا اور رات میں تقریباً دو دفع اٹھتا ہے فیڈر بوٹل کے لیے اس کے بعد پھر سو جاتا ہے اور صبح مورننگ میں سب سے پہلے اس نے اٹھنا اٹھتا ہے یہاں پہ میں نے یہ تھوڑے سے سنیک نکال لے تھے میں نے کہا چلو ان کو فرائے کرتی ہوں آپ کو پتہ ہے جب آپ لیٹ نیٹ تک جاگتے ہو تو پھر آپ کو بھوک بھی لگ جاتی ہے یہ شارٹ آج میں نے فرس ٹائم فیئر کی تھی کافی اچھی لگ رہی تھی ایزی تھی لوس لوس سی تھی تو بس کمرے میں کافی میس جو ہے بھوکریٹ ہوئا تھا میں نے کپڑے گھر آئیلن کیے پھر مجھے نیدی نہیں آ رہی تھی تو میں نے پھر یہ ویڈرس جو تھا یہ سٹیچ کیا یہ میری بڑی والی نان نے مجھے پیس دیا تھا کہہ رہی تھی کہ سائم اس کو سٹیچ کر لینا ان کی دو ایک ہی بیٹی ہے وہ بھی تقریباً پانچ سال کی ہونے والی ہے تو یہ کپیس چھوٹا تھا تو کہہ رہی تھی تم نے اس کو بنا کے میرے بھائی کی بیٹی ہے چھوٹے والی ہے نایا تو کہہ رہی تھی اس کے لیے بنا لینا یہ میں نے اس طرح سے اس کی ڈیزائننگ کی تھی میں نے اسی دو سینٹر میں ایک یہ جو اس طرح کا پیچ ہوتا ہے وہ لگا کے اور اس پر لوبس لگائی تھی بٹن لگائے تھے اور یہ سارا کچھ گھر پہ جو رکھا تھا اس کو میں نے مکس میچ کر کے نارجسٹ کر لیا سائیڈ پہ اس کے دو کلیاں لگائی اور اس میں دو دو جو تھے وہ بینڈکس پلیٹ ڈالے ہیں نیک اس کا میں نے بورڈ شیپ رکھا تھا فرنٹ پہ بھی اور بیک پہ بھی اور سلیولیس اس کو رکھا تھا تاکہ بچے کو پہنانا آسان ہو اور اس کے نیچے سے جو ہے نا وہ ہائی نیک پہنی جائے گی سکین کلر کی بہت زبردست لگے گا یہ بیک پہ بھی اس کے سیم ایسے ہی ہے سینٹر میں کپڑا ہے سائیڈوں پہ دو کلیاں اور گھیرے میں جو ہے وہ خوب کھلا گھیرہ میں نے اس کا رکھا ہے کافی چوڑا سارا تھا چونٹ ڈال ڈال کے اور ہلکا سے اس کو میں نے گلائی میں شیپ دی یہ تھا آج کا ویلوگ ویڈیو کو لائک کر دے